کے ساتھ یہ والا گھر چیک کریں یہ گھر ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا خوبصورت میرا خیال پانچ مرلے کا گھر بنا ہوا ہے یہ والا اور ادھر بھی گھر بن رہا ہے لیور لگی ہوئی ہے یہ فرنٹ الیویشن کافی خوبصورت ہے یہ والے گھر جو ہیں جس پہ سولر پلیٹس پڑی ہوئی ہیں کافی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے پینٹ وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا ہوا ہے تو ویڈیو میں چیک کریں کہیں بھی آپ کو سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی یہ بیوٹی فل ہاؤس یہ بلوگ بی میں موجود ہے یہ والا گھر اور اس کا گیٹ چیک کریں ماشاءاللہ بڑا پیارا بنا ہوا ہے ابھی یہ مین عزیز خان روڈ کے پاس میں آگیا ہوں یہ ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کے بلوگ کو کر لیتے ہیں سٹارٹ عزیز دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے میں خیریت سے ہوں امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب بھی خیریت سے ہوں گے عزیز دوستو میں یونیورسٹی ٹاؤن اسلام آباد میں موجود ہوں اور آنے والے بلوگز میں اور آج کے بلوگز میں انشاءاللہ انشاءاللہ میں یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے کافی سارے بلوگز آپ سب کی خدمت میں لے کے آوں گا تو میرے آج کے بلوگ کو مکمل دیکھ لیجئے گا لائک بھی کر لیجئے گا شیئر بھی کر لیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا آپ سب کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو آج کا بلوگ کس حوالے سے ہونے والا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں آج انشاءاللہ انشاءاللہ بلوگ بھی یونیورسٹی ٹاؤن کا مکمل جو وزٹ ہے اس بلوگ میں میں آپ سب کو کرواؤں گا اور جو بھی اپ ڈیٹس ہیں کوئی کام جاری ہے یا نہیں جاری کتنے گھر بن چکے ہیں سڑکوں کا کیا حساب کتاب ہے ڈویلمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس بلوگ میں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا تو ابھی میں اے بلوگ میں اپنے گھر میں موجود ہوں سب سے پہلے نیچے چلتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اور گاڑی میں جلدی سے آپ دوستوں کو بلوگ بھی کا مکمل وزٹ جو ہے میں اس بلوگ میں کروانے والا ہوں تو بھائی کے ساتھ جڑے رہیے گا بلوگ کو مکمل دیکھ لیجئے گا لائک کرنا نہ بھولیے گا شیئر بھی کر لیجئے گا اور بھائی صاحب اگر آپ ویورز میں سے کوئی میرے چینل پر نیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ آپ سب کا تو بنے رہیں جڑے رہیں جی دھوپ کافی زیادہ ہے اس ٹائم تو بھائی صاحب نیچے چلتے ہیں اچھا جی یہ ہماری سٹیئرز ہیں یہاں سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہاں پر جو ہے وہ ریلنگ بھی لگائیں گے اور اس ایریر میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو سب سے پیدے نیچے چلتے ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ چیک کریں بھائی صاحب بھائی نے آپ کے نیک گاڑی لگائی ہوئی ہے بلکل جو ہے وہ سٹیئرز کے ساتھ کر کے لگائی ہوئی ہے گاڑی تو گاڑی نکالتے ہیں گیٹ اوپن کرتے ہیں اور یہاں سے اپنا بلک جو ہے وہ پراپر سٹارٹ کرتے ہیں بی بلک کے جانے بھی انشاءاللہ جلتے ہیں بھائی صاحب بلک کو یہاں سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو آپ سب کی انفرمیشن کے لیے کم از کم جو ہے وہ تین سال سے الحمدللہ یہ گھر جو ہے وہ اے ساتھ والا گھر تو ابھی بن ہے ہمارا گھر بنے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں اور یونیورسٹی ٹاؤن کی منجمنٹ کا حال چیک کریں ابھی تک سڑک کا نام و نشان بھی نہیں ہے تو خیر جی سڑک ان کو کئی دفعہ بولے بنا دیں تو گاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور بی بلک کی جانب چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بھائی صاحب یہ سڑک جو ہے نا ابھی تک نینوں نے بنائی بہت ریکویسٹ کی ہے بہت ہی مطلب سست ہے یہ منجمنٹ یونیورسٹی ٹاؤن کی تو ابھی دھوبی کافی زیادہ ہے لیکن الحمدللہ موسم جو ہے اس طرح گرم نہیں ہے جیسے پنجاب میں گرم ہے تو ابھی بس یہاں تک سڑک بنی ہوئی ہے تو چلتے ہیں جی جلدی سے بی بلک میں پہنچتے ہیں اور بی بلک کا کمپلیٹ وزٹ آپ سب دوستوں کو میں اس ویلوگ میں کرواؤں گا تو مکمل ویلوگ دیکھ لیجئے گا تو کافی ساری انفرمیشن جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی یونیورسٹی ٹاؤن کے بی بلک کے حوالے سے بس یہ کوئی ایک آدھا کام کر لیتے ہیں اس کے بعد سال ہا سال خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یہ سڑک اب ڈاؤن جا رہی ہے بلک کی تو آگے یہ جو ہے بس ایک دیوار سی چھوٹی سی بنا دی ہے تاکہ بچے وغیرہ اگر کھیلتے ہیں تو وہ نیچے نہ گر جائیں کیونکہ نالہ بہت بڑا ہے یہاں کا نا تو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے اور گہرہ بہت ہے یہ ہے جی میں عزیز خان روڈ دور روڈ بنا ہوا ہے یہ تو یہاں سے بھی بلک بی میں انٹر ہو سکتے ہیں لیکن آج میں فرنٹ سے آؤں گا آخر میں جا کے سوری یہ فرنٹ ہے تو یہاں سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں کافی سارے راستے ہیں بی بلک میں انٹر ہونے کے اچھا یہ جو لائٹیں ہیں نا یہ شکر اللہ پاکہ کہ نئی لگا دی ہیں انہوں نے تو رات ٹائم کچھ نہ کچھ روشنی ہوتی ہے یہ بھی بلک بی کی انٹرنس ہے اس جانب جو ہے روڈ کے بلک بی ہے اور اس جانب جو ہے یہ بلک سی ہے تو نیکسٹ بلک جو ہے انشاءاللہ بلک سی کا ہونے والا ہے تو ابھی مین ڈبر روڈ پہ میں موجود ہوں تو آگے سے جا کے جو ان کا مین مرکز ہے نا وہاں سے انشاءاللہ انشاءاللہ بلک بی میں انٹر ہوتے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ یہاں سے بھی انٹر ہوا جا سکتا ہے کافی سارے راستے ہیں بلک بی میں جانے کے لیے سی بلک میں جانے کے لیے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مین ڈبر روڈ ہے نا یہ تقریباً یونیورسٹی ٹاؤن کے جتنے بھی بلکس ہیں نا سب کے لیے جو ہے اس کے طرح آپ انٹر ہو سکتے ہیں سب میں انٹر ہو سکتے ہیں یہ گھر ماشاءاللہ بڑا پیارا بنا ہوا ہے ادھر تو ابھی یہ مین مرکز آ گیا ہے جی اور مین مرکز یونیورسٹی ٹاؤن کا اس کے ساتھ ہی بلک ڈ بھی ہے بلک ای بھی ہے تو ابھی یہاں سے راؤنڈ اباؤڈ سے ٹرن ہو گئے دوبارہ جو ہے وہ بلک بی میں انٹر ہوتے ہیں ادھر ماشاءاللہ یہ مسجد کے پیلرز نظر آ رہے ہیں آنے والے بھی لوگز میں انشاءاللہ بھائی صاحب یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے میں ڈسکس کرتا رہوں گا آپ کے سب کے ساتھ چیزیں کے ڈیویلمنٹ کیا ہو رہی ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیویلمنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا اسلامباد کا مین مرکز یونیورسٹی ٹاؤن کا جو اپنا پلازا بنا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے رینٹ پرپس کے لیے چیزیں دی ہوئی ہیں تو یہ ہے جی مین عزیز خان روڈ تو ابھی اپوزٹ سائٹ سے چلتے ہیں اور بلک بی میں انٹر ہوتے ہیں بلک بی میں ماشاءاللہ گھر تو کافی زیادہ بنے ہوئے ہیں یہ والا گھر جو ہے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر ادھر بنا ہوا ہے اور ابھی یہاں سے رائٹ ہو جاتے ہیں بلک بی میں انٹر ہو جاتے ہیں سڑکوں کا بھی برای حال ہے کیونکہ ڈیویلمنٹ نہیں کرتے بھائی صاحب اب چیک کریں کہ بلک بی میں کافی گھر بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ سٹریٹ لائٹیں ہی موجود نہیں ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں سیک کریں کوئی صفائی نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے پانی پتہ نہیں کتنی مشکل سے پورا کر رہے ہیں یہ لوگ تو ادھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کوئی ایک یا دو کنال کا گھر بڑا پیارا بڑا خوبصورت گھر بن رہا ہے جو پہلے انہوں نے روڈ بنائے ہوئے تھے یہ بھی کافی خستہ آلد ہو گئی ہے ان روڈوں کی یہ ہے جی بلک بی یونیورسٹی ڈاؤن اسلام آباد انہوں نے گیٹ نہیں لگایا آگے سے بند کر دیا ہے تو آگے کی جانب چلتے ہیں پہلے اس سائیڈ کا جو ہے ویو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں عزیز دوستو کافی سارے دوست جو ہیں مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ یونیورسٹی ڈاؤن کا مکمل ویلوگ ایک بنائیں تو انشاءاللہ آنے والے ویلوگ یونیورسٹی ڈاؤن کے مکمل بلوکس کا جو وزٹ ہے نا ایک ہی ویلوگ میں میں لے کے آنگا آپ سب کے لیے انشاءاللہ تو بھائی صاحب اس ایریا میں آگے چلے جائیں تو کافی سارے گھر بن رہے ہیں یہ بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایٹین سوسائٹی اسلام آباد کی مہنگی ترین سوسائٹی جو ہے وہ موجود ہے بلوگ بی کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اور بھائی صاحب یہ چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادھر جو ہے نا کافی سارے گھر اور انٹے میٹیریل پڑا ہوئے ہیں اور کافی سارے گھر ایک ساتھ بننا سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں ادھر ابھی یہ یہاں پر جو ہے کوئی سٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے صفائی سترائی کا کوئی نظام نہیں ہے یہ بھی کسی نے پلارٹ کی صفائی کروائی ہے تو یہاں پر بھی گھر بنے گا اور یہاں پر بھی گھر بنے گا کیونکہ یہاں پر پلارٹ کی جو ہے وہ مکمل طریقے کے ساتھ صفائی کروائی گئی ہے میں ادھر رک جاتا ہوں گھر تو ماشاءاللہ کافی زیادہ بن رہے ہیں لیکن بھائی صاحب جو یونیورسٹی ٹاؤن کی منجمنٹ کی طرف سے ہے نا وہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا تو یہ گیٹ لگا ہوئے چیک کریں یہ ماشاءاللہ فران ٹیلی ویشن ہے دس مرلے کا گھر بنا ہوا ادھر اب اس میں یقیناً کام جاری ہوگا کیونکہ اس کے جو ہے نا گری سٹکچر وہ ریڈی ہوگے اس کے دروازے وغیرہ بند ہیں محرم الحرام چل رہا ہے جی تو اس وجہ سے شاید کام بند ہوگا یہاں پر بھی کوئی پلاٹ وغیرہ کی کٹنگ ہوئی ہے تو یہاں پر بھی انشاءاللہ گھر بنے گا یہ والا گھر چیک کریں ماشاءاللہ بڑا پیارا گھر بلوک بی میں موجود ہے اچھا کافی ہائی ٹیڈ ایری ہے یہ والا بلوک بی کا ادھر میٹیریل پڑا ہوئے ہیں اور ادھر بھی ماشاءاللہ یہ گھر اس میں فیملی رہ رہے ہیں یہ سولر پلیٹے جو ہیں اس پر لگی ہوئی ہیں اتنے سارے گھر بنے ہوئے ہیں بلوک بی میں لیکن صرف اور صرف میرا خیال کنزرونسی بل جو لیتے ہیں اس میں پانی کی سہولتی دیتے ہیں یا کچھرا وغیرہ اٹھانے کے لیے جو بندہ آتا ہے بس اس طرح کی سہولتیں دی جا رہی ہیں باقی فی الحال یہاں پر کسی قسم کی کوئی سٹریڈ لائٹ موجود نہیں ہے شڑکوں کا نظام بھی بس دھرم برمی ہوا پڑا ہے کیونکہ منجمنٹ بہت زیادہ سلو ہے تو ابھی آگے کی طرف چلتے ہیں ادھر آگے چلتے ہیں اور آگے کی کیا صورتی حال ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ادھر ماشاءاللہ دو پلاٹ کٹھے جو ہیں نا یہ میں نے پہلے بھی دکھایا آپ دوستوں کو کلپ میں کہ یہاں پر دو پلاٹ کٹھے جو ہیں نا ان کو پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے یہ کٹنگ کی گئی ہے ان کی تو یہاں پر بھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ گھر بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گھر بنانا سٹارٹ کیے ہوئے ہیں ادھر لیکن منجمنٹ کا کوئی حال نہیں ہے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ انیورسٹی ڈان کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے کوئی ویلوگ بنائیں تو آج کے ویلوگ میں میں بلوگ بھی جو ہے مکمل آپ دوستوں کو دکھانے والا ہوں تو میرے ویلوگ کا مکمل دیکھ لیجئے گا یہ جو نظر آ رہے ہیں جی سفیدے وغیرہ درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں اس کی پرلی جانب سوری دوسری جانب جو ہے وہ کشمیر ہائی وے ہے ماشاءاللہ کافی ہائٹیڈ ایریا ہے یہ یونیورسٹی ٹاؤن کا بلوگ بھی کا ایک گھر کا گری سٹیکچر ماشاءاللہ کافی اچھا تیار اچھا جی میں بلوگ بھی سے آپ سب کے خدمت میں حاضر ہوں بھائی صاحب یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے ڈسکس کریں تو یہاں پر جو ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن کی جو منجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ سلو ہے کیونکہ کسی قسم کے ڈیویلمنٹ کے کام فی الحال یہاں پر جاری نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوورال گھر تو بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں ابھی بلوگ بی میں میں موجود ہوں تو یہاں پر جو ہے کافی سارے گھر بھی بن رہے ہیں لیکن جو ہے وہ ڈیویلمنٹ نہیں ہو رہی البتہ گھر بن رہے ہیں کیونکہ سٹریٹ لائٹے بھی میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم سٹریٹ لائٹے بھی موجود نہیں ہیں یونیورسٹی ٹاؤن بلوگ بی میں تو بھائی صاحب بس بری ہی صورتحال ہے تو خیر آگے کی طرف میں جا رہا ہوں اور باقی گھر بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں بلوگ میں شیئر کرتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے یہ ہے جی بلوگ بی یونیورسٹی ٹاؤن یہ ماشاءاللہ گھر میں نے پیچھے والے ویلوگ میں جب ایک دفعہ بلوگ بی کا مکمل وزر لے کے آیا تھا تو تب بھی دکھایا تھا ماشاءاللہ بڑا پیارا گھر ادھر بنا ہوا ہے اور بھی کافی گھر بن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ گھر چیک کریں اس کی بیک ہے اور کافی ہائٹ پہ ایریا ہے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کافی ہائٹ پہ ایریا ہے بلوگ بی کا تو یہ چیک کریں جی جڑی بوٹیاں ہی نظر آ رہی ہیں فیلحال تو مجھے جو لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ اپنا ایریا ساف کرواتے ہیں پلوٹ کا اور اپنا گھر بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ یہ سوسائٹی کی لوکیشن ہے نا وہ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ اگر یونیورسٹی ٹاؤن کی منیجمنٹ کوئی کام کرے تو یہ صفائی ہونی چاہیے پراپر طریقے کے ساتھ یہاں پر طرح طرح کے جانورز پاس بٹا وغیرہ موجود ہیں اینٹوں کا یہاں سے اینٹیں لے سکتے ہیں سانی کے ساتھ یہ والا گھر چیک کریں یہ گھر ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا خوبصورت میرا خیال پانچ مرلے کا گھر بنا ہوا ہے یہ والا اور ادھر بھی گھر بن رہا ہے لیبر لگی ہوئی ہے یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ لیکٹریشن حضرات آگے بھائی صاحب سڑک ہی نہیں ہے چیک کریں آگے سڑک کی کٹنگ ہی نہیں ہوئی ہوئی تو پی ٹی سی ال کی بھی ادھر فائبر وغیرہ ڈالی جا رہی ہے تو آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہاں پر انٹرنیٹ پی ٹی سی ال کا بھی موجود ہوگا تو یہ ٹینکی ہے جی یہ پانی والی جو پانی کا نظام ہے ماشاءاللہ یہ کافی اچھا ہے کیونکہ مجھے ادھر رہتے ہوئے دو سے تین سال ہو گئے ہیں تو لیکن پانی کا نظام ماشاءاللہ کافی اچھا ہے ادھر والا جو ایریا ہے یہ کافی ہائٹ پہ ہے یہاں چلتے ہیں گاڑی بیک کرتے ہیں اور وہ بھی آپ دوستوں کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے جی ہمارا پیارا یونیورسٹی ڈاؤن اسلامباد نیئر موٹر ویڈ ٹول پلازا اسلامباد ابھی یہاں سے اس طرف مڑ جاتے ہیں اس ایریا میں بھی کافی گھر بنے ہوئے ہیں کٹھے گھر بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ دس دس مرلا کے یہ ماشاءاللہ گھر بہت ہی پیارا بنا ہوئے ٹین مرلا ہاؤس ہے گریلز وغیرہ لگی ہوئی ہیں گیٹ کے اوپر بھی اور لائٹ بھی چل رہی ہے اس طرف چلتے ہیں جی اس طرف کیا صورت ہے الہ ٹینکی کے پاس چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بلوک بی کا کمرشل ایریا بھی موجود ہے پانی جو ہے وہ اس کا ایک ٹائم ہے آنے کا تقریباً ہر دوسرے دن جو ہے وہ مختلف بلوک میں پانی ایک گھنٹے کے لیے دیا جاتا ہے تو جو ہم لوگ ٹینک بناتے ہیں گھروں میں نیچے پانی سٹور ہو جاتا ہے اس میں تو ایک دو دن گزر جاتے ہیں تو پانی کی کوئی تنگی نہیں ہے الیکٹریشٹی کی سہولت بھی ہے ٹھیک ہے میٹر لگ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے البتہ یار جس طرح یہ یونیورسٹی ٹاؤن کی لوکیشن ہے تو میں سجیسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کے پلوٹس ہیں وہ آئیں پوزیشن لیں اپنے گھر بنائیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہاں پر ڈیویلمنٹ ضرور ہوگی ابھی یہ جو سٹیرز ہیں نا سٹیرز ان کے اوپر چلتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر جا کے میں آپ لوگوں کو بلوک بی کا جو ہے نا ایک چھوٹا سا ٹاپ ویو دیتا ہوں تو بھائی صاحب مجھے بھی سپورٹ کرتے رہیں اس طرح کے ڈیفرنٹ کائنڈ آف وی لوگز انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے لے کے آتا رہوں گا یہ والا گھر گھڑی کھڑی ہے کام لگا ہوا ہے ادھر تو ابھی یہاں سے سیڈییں چڑھ کے اوپر چلتے ہیں اور ایک ٹاپ ویو جو ہے میں بلوک بی کا آپ سب دوستوں کو دیتا ہوں اچھا جی بھائی صاحب جو سیڈییں چڑھ کے میں آ گیا ہوں کافی اوپر کافی ہائٹ پہ میں آ گیا ہوں تو ابھی بلوک بی کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں یہ جو سامنے بلڈنگز کافی زیادہ تعداد میں نظر آ رہی ہیں یہ پلازے یا گھر جو بھی ہیں یہ نظر آ رہے ہیں یہ ایٹین سو سائٹی اسلام آباد ہے ادھر یہ وال بانڈری نظر آ رہی ہے یہ یونیورسٹی ٹاؤن کی ہے یہاں سے ادھر ادھر جو ہے ادھر ادھر جو ہے بلوک بی ہے اور پرلی جو دوسری سائیڈ ہے وہ اور جگہ ہے تو گھروں کی تعداد آپ ویڈیو میں خود ہی کاؤنٹ کر لیں کہ ماشاءاللہ کافی زیادہ گھر جو ہیں وہ یونیورسٹی ٹاؤن بلوک بی میں موجود ہیں ٹین مرلا فائیب مرلا ایک کنال کے گھر ماشاءاللہ کافی زیادہ بن گئے ہیں یہ والا گھر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اس کی فرنٹ ایلیویشن کافی خوبصورت ہے یہ والے گھر جو ہیں جس پہ سولر پلیٹس پڑی ہوئی ہیں کافی خوبصورت گھر بنا ہوئی ہے پینٹ وغیرہ ماشاءاللہ بہت اچھا کروایا ہوئی ہے تو ویڈیو میں چیک کریں کہیں بھی آپ کو سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گی یہ ہمارا رہا جی مین عزیز خان روڈ اس پہ سٹریٹ لائٹس نہیں لگائی گئی ہیں اگر آپ نے میرے پیچھے والے یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے بھی لوگ دیکھیں ہوں تو اس میں یہ لائٹیں لگائی گئی تھی ادھر مہیا کمپلیکس مین ڈبر روڈ پہ ہی موجود ہے زائد بھائی چودری ہارڈ ویر والے ان کی شاپ بھی اسی پلازا میں موجود ہے تو یہ ہے جی ہمارا مین عزیز خان روڈ اور اس کے دوسری جانب جو ہے وہ بلوگ سی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ جو ہے وہ بلوگ سی کا ہونے والا ہے تو بھائی صاحب اپنے بھائی کے بلوگ مکمل دیکھ لیا کریں لائک بھی کر لیا کریں شیئر بھی کر لیا کریں اور کینڈلی میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں بہت شکریہ آپ سب کا تو یہ ہے جی بلوگ بی کی اس ٹائم دوہزار چوبیس میں محرم الحرام چل رہا ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے منت یہ والا پہلا مہینہ اسلامی جو ہوتا ہے ہمارا تو اب بھی بلوگ کے تھوہ آپ لوگوں کو بلوگ بی کی موجودہ کنڈیشن سے میں آگاہ کر رہا ہوں یہ والا گھر بھی ماشاءاللہ یہاں پر سریعہ وغیرہ جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے یہ بھی ٹین مارلہ ہاؤس ادھر بن رہا ہے مین عزیز خان روڈ سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے یہ والا گھر البتہ یہ بتاتا چلوں کہ ڈی بیز وغیرہ جو ہیں وہ کافی لگی ہوئی ہیں کیونکہ گھروں کو بجلی کی سولتیں دی گئی ہیں میٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے دعائی کرنی چاہیے ہم سب کو کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ لائٹیں شائٹیں لگائیں ہماری سوسائٹی دن رات جو ہے وہ ترقی کرنے کی طرف گامزن ہو تو یہ ہمارا مین مرکز ہے یونیورسٹی ٹاؤن کا اس میں یہ پلازا زیڈ ایم کے کے نام سے بنایا ہے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پلازا ہے اس حوالے سے بھی آنے والے ویلوگز میں بات کریں گے اور ادھر ماشاءاللہ بلوگ بھی ایک دفعہ دوبارہ سے ٹاپ ویو دینے کے لیے جو میں اوپر آیا ہوں تو ٹاپ ویو دے رہا ہوں آپ سب کو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوورال گھر جو جتنے بھی لوگ بنا رہے ہیں نا کافی خوبصورت گھر بنا رہے ہیں تو یہ ادھر نالا ہے جی کافی گہرا ہے اور ادھر بلوگ اے ہے اس کا ویزر تو میں پہلے آپ دوستوں کو کروائی چکا ہوں تو انشاءاللہ آنے والے ویلوگز میں مکمل ایک یونیورسٹی ٹاؤن کا ویزر جو ہے وہ ایک ہی ویلوگ میں آپ سب دوستوں کو میں کرواؤں گا ادھر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر ہے اور ادھر بھائی صاحب اپنی چھوٹی سی منی سی کار ڈائی ہارٹ سو میرا رہی تو بھائی صاحب نیچے چلتے ہیں اور ایک دو گھر اور دکھاتا ہوں انشاءاللہ بلوگ بی کے کافی ہائٹ پہ میں آ گیا تھا اس گھر کے گھر باہر بھی جو ہے وہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور کام لگا ہوئے بھائی صاحب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لوگ نا خوبصورت سے خوبصورت گھر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ابھی اس طرف بیک کی جانب چلتے ہیں اور ایک دو گھر آپ دوستوں کے ساتھ مزید میں شیئر کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میرا بلوگ پسند آ رہا ہوگا بلوگ بی یونیورسٹی ٹاؤن کے حوالے سے گاڑی میں چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آ گیا ہوں نیچے جی اور یہ چیک کریں بھائی صاحب گھر ما شاءاللہ ما شاءاللہ کیا ڈیزائن بنایا ہے خوبصورت ما شاءاللہ اللہ پاک ان صاحب کے نصیب میں کریں گھر ما شاءاللہ بہت ہی پیارا اور اوپر پلاسٹک کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے پہاڑ بھی ما شاءاللہ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں تو ابھی یہاں سے رائٹ ہو جاتے ہیں رائٹ ہو کے جو ہے وہ آگے کی جانب آگے کی جانب چلتے ہیں یہ گھر کی بیک سائیڈ ہے ادھر اور یہ والا گھر چیک کریں واو بیوٹیفل ہاؤس یہ بلوگ بی میں مجود ہے یہ والا گھر اور اس کا گیٹ چیک کریں ما شاءاللہ بڑا پیارا بنا ہوا ہے ابھی یہ مین عزیز خان روڈ کے پاس میں آ گیا ہوں یہ ہماری مین عزیز خان روڈ ہے اور یہ بلوگ بی کا جو ہے انسائٹ کا روڈ ہے یہ والا گھر بھی گری سٹیکچر تیار ہو گیا اس کا یہ بلوگ بی سٹیٹ نمبر فائف اور اس میں ایک سے لے کے آٹھ نمبر تک ہاؤس بنیں گے ادھر یہ اسکیوٹی گھاڈ موجود ہیں ادھر اس کا گری سٹیکچر جو ہے وہ تیار ہوا ہوا ہے گھر کا یہ میں روڈ پہ ہی گھر موجود ہے ادھر اچھا میری اس ایفٹ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیجئے گا بہت شکریہ یوٹیوب چینل میں نے بنایا ہوا ہے اور الحمدللہ آپ دوستوں کی سپورٹ کی وجہ سے ماں باپ کے دعاوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ میں سکسیسفل ہو رہا ہوں تو دعا بھی کرتے رہیں اور سپورٹ بھی کرتے رہیں ماشاءاللہ ادھر بھی ایک ہی لائن میں جو ہیں وہ کافی سارے گھر موجود ہیں بلوگ بی میں ادھر بھی کام لگا ہوا ہے لیبر لگی ہوئی ہے چگاٹھیں وغیرہ لگ رہی ہیں ان کی مستری حضرات اپنا کام کر رہے ہیں سمٹ کے بیگز پڑے ہوئے ہیں یہ والا گھر بھی جو ہے ماشاءاللہ کافی پرانا بنا ہوا ہے ادھر بلوگ بی میں تو ابھی یہاں سے ایکزٹ لیتے ہیں بلوگ بی سے اس گھر کو وائٹ واش کر دیا گیا ہے میرے میری آنکھوں کے سامنے یہ گھر جو ہے نا وہ تیار ہوا ہے اس کے سامنے کھڑے ہوکہ اس کی فرنٹ ایلیویشن جو ہے وہ میں آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں واؤ بیورٹیفل ای ٹھنک سو کہ یہ کنال کا ہوس ہے بلکل جی کنال کا ہوس ہے یہ میرا خیال اور میرا خیال فیملی بھی شفٹ ہو گئی ہے یہاں پر گیٹ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے تو ابھی میں مین ڈبر روڈ پہ آ گیا ہوں جی سر عبدالعزیز خان صاحب روڈ پہ ویلوگ کے تھرو ان سے بھی ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ سر جلدی سے جلدی یہاں پر ڈیولمنٹ سٹارٹ کریں تاکہ سارے لوگ اپنے گھر بنا سکیں یہ مین کمرشل ایریا آ گیا جی اور ادھر بھی ماشاءاللہ یہ کام جاری ہے تو بھائی صاحب یہ تھا جی میرا بلوگ بی یونیورسٹی ٹاؤن کا ویزٹ تو آج کے ویلوگ کا مکمل کرتے ہیں جی یہ ایٹین کے ویلاز بنے ہوئے ادھر یہ بھی کمرشل ایریا بنے گا بلوگ سوری یونیورسٹی ٹاؤن کا مین کمرشل ایریا میں میں موجود ہوں اس ٹائم کافی بڑا کمرشل ایریا آنے والے وقت میں یہاں پر بنے گا یہ والا گھر فرنٹ سے میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو بیک سے چیک کریں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اور میرا خیال ہے یہ دو کنال کا گھر ہوگا کیونکہ کافی بڑا سائز ہے گھر کا بیوٹیفل ہاؤس پیلرز کافی بڑے بڑے دیئے گئے ہیں لون وغیرہ بنائے گئے ہیں پیچھے کی جانب گیٹ ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر بنا ہوئے بلوگ بی یونیورسٹی ٹاؤن اسلامباد میں جی عزیز دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو عزیزوں کو فیملی میمبرز کو اور خصوصی طور پہ یونیورسٹی ٹاؤن میں جن لوگوں کے پلارٹس ہیں یا جن لوگوں کی رہائش ہیں ان لوگوں کو میرا ویلوگ بہت پسند آیا ہوگا عزیز دوستو ویلوگ پسند آیا ہے تو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا آپ سب کے پیار کے لیے بہت بہت شکریہ آج کے ویلوگ میں میں نے یونیورسٹی ٹاؤن بلوگ بی کے حوالے سے آپ دوستوں کو وزٹ کروایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی زیادہ گھر یونیورسٹی ٹاؤن بلوگ بی میں بن بھی گئے ہیں اور بن بھی رہے ہیں لیکن بھائی صاحب یونیورسٹی ٹاؤن کی منجمنٹ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کام جاری نہیں ہے اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ سٹریٹ لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئیں بلوگ بی میں کافی سارے گھر بنے ہوئے ہیں ویلوگ بھی اگر آپ گن سکیں تو میرا خیال ہے کہ سو گھر تو لازمی بنا ہوگا بلوگ بی میں لیکن ابھی تک بھائی صاحب کوئی لائٹیں شائٹیں نہیں لگی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائیں کیونکہ لوگ ادھر رہ رہے ہیں پراپر طریقے کے ساتھ رہائشیں رکھی ہوئیں ہیں اور گیس کا تو نامو نشان بھی نہیں ہے تو گیس کے حوالے سے آنے والے ویلوگ میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو بھائی صاحب آج کے ویلوگ کو مکمل کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے والدین کا بہت سارا خیار رکھا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے بھائی کو سپورٹ بھی کرتے رہا کریں اسی طرح میرے ویلوگ کو پیار دیتے رہیں لائک کرتے رہیں شیئر کرتے رہیں اگر آپ بیوورز میں سے میرے چینل پہ کوئی نیا ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ جی آپ سب کا تو آج کا ویلوگ مکمل کر لیتے ہیں اور آنے والے ویلوگ میں انشاءاللہ بلوگ سی کے حوالے سے ڈسکس کروں گا میں آپ سب کے ساتھ اور یہ جو سیریز ہے یہ بلوگ بی سی ڈی ای اور ایف تک جائے گی انشاءاللہ اور ایک دن جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سب کو مکمل وزٹ جو ہے میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ